نمشکار ایم وی ہیل ٹیپس چینل میں آپ کا سواگت ہے گندے داتوں کو صاف رکھنے کے کھریلو نقص کے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پیس کرتے جس سے کہ آپ کو آنے والی نئے نئے ویڈیوز کے لنک ملتے جائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملے گی تو پڑھتے ہیں ٹاپک کی طرح موٹی جیسے چمکتے ہوئے دات آپ کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتے ہیں دن میں دو بار بریس سے اور صاف صفائی ان کو رکھنے سے دات آپ کے چمکدار موٹیوں جیسے بنے رہتے ہیں کٹکہ پان مسالہ تماکھو ساراب سگریٹ آدھی سے داتوں کی چمکت سمابت کر ہی دیتا ہے اور ان کی جڑوں کو بھی کمجور کر دیتا ہے یدی آپ اپنے داتوں کے پیلے پن سے پریسان ہے تو اپنا یہ کچھ گھریلو ٹپ تلسی میں داتوں کو دور کرنے کی ایک عدبت چھمتہ پائی جاتی ہے ساتھی تلسی داتوں اور مو کے روگوں سے بھی آپ کو بچاتی ہے تلسی کے پتوں کو دھوپ میں سکھا لیں اس کے پاودر کو دوتھ پیس میں ملا کر پریش کرنے سے بہت زیادہ چمکنے لگتے ہیں نمک سے دات ساپ کرنے کا ٹپس جو ہے یہ بہت پرانا ٹپس ہے نمک میں دو سے تین بھون سرسوں کا تیل ملا کر دات ساپ کرنے سے پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دات آپ کے چمکنے لگتے ہیں سنترے کے چھلکے سنترے کا چھلکہ اور تلسی کے پتوں کو سکھا کر اس کو ایک پاودر بنا لیں داتوں میں برس کرنے کے بعد رو جانا آپ ہلکے سے اس سے مساج کریں سنترے میں موجود ویٹامین سی اور کیلسیم اس کے قارن دات آپ کے موتی جیزے چمکنے لگتے ہیں رو جانا گاجر کھانے تبھی آپ کے داتوں کا پیلا پن کم ہو جاتا ہے چراصل بوجن کرنے کے بعد گاجر کھانے سے اس میں جو ریشے ہوتے ہیں جو ریشے بھیے داتوں کی پھر اچھے سے صفائی کر دیتے ہیں نیم کا اپیو پراشن کال سے ہی دات ساپ کرنے کے لیے ہو رہا ہے نیم میں داتوں کو ساپ کر کے اس کا پیلا پن ہٹا کے اور جو آپ کے موں میں بیکٹیریا اس کو ختم کرنے کے سارے گن پائے جاتے ہیں یہ نیچورل بیکٹیریا کو ختم کرنے والی ایک انٹی سیپٹک ٹک ہے رو جانا نیم کے داتون سے دات ساپ کر کے آپ کو داتوں کا کوئی روپ نہیں ہوگا اور آپ کے داتوں کا پیلا پن بھی دور ہو جائے گا بیکنگ سوڈا پی لیں جس سے کی آپ کے داتوں کو سفید بنانے کا ایک سب سے اچھا گون ہے برس کرنے کے بعد تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں اس سے وہ آپ دات کو ساپ کرنے میں یوز کریں اس سے آپ کی چمی داتوں میں جو پیلی پرت ہے وہ دیوے دیوے ختم ہو جائے گی بیکنگ سوڈا اور تھوڑا نوک ٹوٹ پیشٹ میں ملا لیں برس کریں گے پھر اس کے بعد آپ تو بھی آپ کے دات ساپ ہو جائیں گے پیلے پن سے فائٹ مونتی جیسے دکھنے لگیں گے ایک نیبو کا رس نکال کر اس میں اتنی ہی ماترہ میں پانی ملا لیں کھانے کے بعد اس پانی سے آپ کلہ کریں یہ اپائے کرنے سے داتوں کا پیلا پن چلا جاتا ہے اور ساتوں کی درگند بھی دور ہو جاتی ہے شٹرابیری شٹرابیری ایک ایسی چیز ہے جو داتوں کو چمکدار بنانے کا ایک سپتے اچھا اپائے ہے شٹرابیری میں پائے جانے والا ملک ایسیڈ داتوں کو سفید یا اور چمکدار بناتا ہے پہلے شٹرابیری کو پیش لیں اس کی پرت میں تھوڑا بریکنگ سوڈا ملائیں برس کرنے کے بعد اس مشران کو برس کرنے کے بعد اس کو داتوں میں تھیرے سے تھوڑا تھوڑا لگائیں کچھ دنوں تک آپ اس کو کریں گے تو آپ کے دات موتی جیسے چمکنے لگیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملے گی تو میں چلتا ہوں اوکے بائے بائے